ناظرین آداب ازمت ٹیمز نوز چانل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے شاہ محمد فضل الرحیم مجددی صاحب دامت برکاتہن کی خدمت میں بسط عدب و احترام انتماس بیش کریں کہ آپ اپنے خطاب مستطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بی احسان الی یوم الدین ملت اسلامیہ کے جان نصاروں دینی حمیت کا چھراب دل میں جلانے بڑھوں آج میں یہ محسوس کرتا ہوں آپ کے اس عظیم الشان سیلاب کو دیکھ کر انشاءاللہ دین مطین کی حفاظت کی جو آواز آل انڈیا مسلم پرسنلا بورٹ کی جانی سے اٹھائی گئی ہے وہ صدا انشاءاللہ آج دلی کے سیاسی گریاروں تک یقیناً پہنچ کر رہے گی یہ قافلہ آج سے بابن سال قبل ہندوستان کے تجارتی شہر بمبئی کے آزاد میدان سے یہ صدا بلند ہوئی تھی اور ہندوستان کے تمام مسلکوں اور مشرق کے ذمہ داروں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کسی بھی حالت میں اس ملک کے اندر جمہوری اقدار کی حفاظت کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا ملی فریضہ سمجھتے ہوئے دین مطین کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں یہ باون سال کے عثر عرصے کے اندر بڑے بڑے اتار چڑھاوا ہے اور آج بھی ملت اسلامیہ کا یہ وقت بڑے سخت ترین دور سے گزر رہا ہے اس معنی میں کہ اس آزاد ہندوستان کے اندر ہندوستان کا مسلمان جن ظلم و ستم کو برداست کر رہا ہے ہزاروں فسادوں کو جھیلا بے روزگاری کو برداست کیا ہر میدان میں اس کو پیچھے دھکیلنے کی سادشوں کو جھیلا لیکن آج ہمارے دین کو اور مذہب کو لڑکارا جا رہا ہے تو میرے حفیظوں اور دوستوں اور اسلام کے جاننسار نوجوانوں آج مسلم پرسنلہ بورڈ آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے اور یہ آواز دے رہا ہے کہ آپ اس کی آواز پر تمام جمہوری آداب اور قوانین کا لحاظ رکھتے ہوئے اور پر امن طریقے پر اگر مسلم پرسنلہ بورڈ آپ کو یہ پیغام دے کہ بینگلور ہی نہیں کرنا ٹک کی تمام سڑکوں کو جام کر دیا جائے تو آپ اس کے لئے تیار ہو اگر آپ کو یہ پیغام دے کہ آپ کے بینگلور کی اسمبلی کا گھیراؤ کرنا ہے کلٹ پیٹ کا گھیراؤ کرنا ہے پورے امن اور شانتی کے ساتھ میں تو اس کے لئے آپ تیار ہو اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ نہیں اس بر بات نہیں بنے گی آپ کو دلی پہنچنا ہے اور دلی کے پارلیون کا گھیراؤ کرنا ہے اور وہاں کے روڈ کو چام کرنا ہے اور وہاں جا کر اپنے احتجاز ڈرج کروانا ہے تو میرے دین کے مطبالوں یہ بتلا ہو تم اس گھنے تیار ہو میں بہت لمبی بات نہیں کہوں گا اس لیے کہ میرے پاس صرف تین منٹ کا وقت ہے لیکن میں ایک بات یہ پورے غصور سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خود یہ تہیہ کر لیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہماری جان چلی جائے ہمارا مال چلی جائے ہماری عزت چلی جائے لیکن ہم اس چراغ دین مطین کے چراغ کو اپنے زندگے اپنے سینے کے اندر ہمیشہ ساتھ میں رکھیں گے حفاظت کریں گے اور جائیں گے تو اس سینے میں ایمان کی چنگاری لے کر دفن ہوں گے انشاءاللہ منعجید اور دوستو اتباع محمدی علیہ السلام کے علاوہ کوئی تمہارا چلیے کوئی چلیے کار نہیں ہے اس لیے میں یہ بات صاف طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب تک کہ تم اللہ سے تعلق قائم نہیں کرو گے ان تمام جب تو جہد کے اندر تم کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی تم اس سے اس بات کے باعدہ کرو اس بات کی یقین گلا دو کہ تم جہاں مسلم پرسللا بورٹ کی اس آواز کے اوپر جس طریقے سے لاکھوں کی تعداد میں ہاں جمع ہو اسی طریقے سے دل لگا کر اللہ سے مانو گے اے اللہ جن ظالموں نے ہمارے دین کرا ستنگ کیا ہے اے اللہ ان کو ہمیشہ اعداد صاف کر دے تو اللہ تمہارا تمہاری دعا روح قبول فرمائے گا میری یقین کامل ہے انشاءاللہ وآخوا دعوانا الحمدللہ رب العالمین